تمسکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں چناؤ دھماکہ میں ہوں آپ کے ساتھ پریہا سنگھ سوم بنشی اور آج کی سب سے بڑی خبر پر سب سے پہلے بات کریں گے آج بات ہوگی آگ کے تانڈاؤ کی آگ کے کہہر کی گجرات سے لے کر دلی تاگ اگنی تانڈاؤ دکھائی دیا ہے راجکورٹ گیم زون حادثے میں بارے بچوں سمیت اب تک ستائیس لوگوں کی موت کی خبر ہے آگ میں جھلس کر ان لوگوں کی موت ہوئی ہے تو دلی کے نیوبارن بیبی کیر سنٹر میں آگ کی لپٹوں میں چھے نوجات شیشوں کی جھلس کر موت ہو گئی دلی کے کرشنا نگر میں بھی آگ نے اپنا کہہر برپایا ہے بیلڈنگ کی پارکنگ میں شورٹ سرکٹ کے چولتے بھینک کر آگ لگ گئی اور تین لوگوں کی اس میں جان چلی گئی ہے آپ کو یہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں جہاں راجکورٹ سے لے کر دلی تک تین الگ الگ حادثوں میں قریب 35 لوگوں نے اپنی جان گوا دی ہے شروعات کرتے ہیں راجدھانی دلی سے لاپرباہی کی لپٹوں نے ایک دلی کو چھلسا دیا ویویک پیہار سے بھی ایک ایسی خبر سان نے آئی جس کو دیکھ کر کسی کا بھی دل سہم جائے گا دلی کے ویویک پیہار میں ایک بیبی کیر سنٹر میں آگ لگنے سے چھے نوجات بچوں کی موت ہوئی ہے جبکہ چھے بچوں کا علاج چل رہا ہے کئی بچوں کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے یہ جو آواز آپ سن رہے ہیں وہ اسی بلاسٹ کی آواز ہے جس کے چلتے ان چھے نوجات بچوں کی موت ہوئی ہے بیبی کیر سنٹر میں رات قریب ساڑھے گیارے بچے آگ لگی بیبی کیر سنٹر میں آگ لگنے کی سوشنا ملتے ہی موقع پر فائر بگیٹ کی آٹھ گاڑیا پہنچ گئیں کڑی مشکت کے بعد کسی طرح سے اس آگ پر کابو پایا گیا اور آگ کی وجہ کیا ہے گراؤن فلور پر رکھے کئی آوکسیزن کے سلنڈر جو پھٹ گئے وہیں ہاسپٹل کے باہر عوید روپ سے آپ کو بتا دیں آوکسیزن ریفل کرنے کا بھی کام کیا جا رہا تھا ایک جو وین باہر کھڑی تھی وہ بھی جل کر کھاک ہو گئی موقع پر موجود چشمدیت کے مطابق جس بیلڈنگ میں بی بی کیر سنٹر چل رہا تھا ٹھیک اسی کے نیچے آوکسیزن سلنڈرز رکھے گئے تھے اور بتایا جارگی وہیں ان سلنڈرز کی ریفیلنگ بھی کی جاتی رہی ہے اب گھائل بچوں کو لے کر آپ کو بتا دیں کہ جو الاج ہے وہ دلی ایڈوانس کیر ہاسپٹل میں ہو رہا ہے پریوار والوں کو اپنے بچوں کی پہچان کرنے میں بھی کافی دکھتے آ رہی ہیں پریوار والے بچوں کی تصویر کے ذریعے پہچان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پریجن کئی گھنٹوں سے اسپطال کے باہر کھڑے ہیں اور یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا بچہ سیف ہے یا نہیں سوچئے کسی ماں باپ کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی جو بچہ ابھی ٹھیک سے دنیا کو دیکھ بھی نہیں پایا ان آگ کے لپٹوں نے کسی کی لاپرواہی کے چلتے چھے نو جات بچوں کی موت ہو گئی آگ میں جھولز کر ان بچوں کی موت ہوئی ہے چائل ہسپٹل میں آگ لگنے کی گھٹنا پر پی اموڈی نے بھی دکھ ویکٹ کیا ہے انہوں نے اس دکھ کی گھڑی میں بھرتکوں کے پریجنوں کے ساتھ سمویتنا ویکٹ کرتے ہوئے گھائلوں کے جلد سوست ہونے کی کام نہ کی ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو بتا دے پردہان منتری کے علاوہ راشتپتی درواپدی مرمو نے بھی اس پورے حادثے میں دکھ ویکٹ کیا ہے پی اموڈی کی اور سے بھی یہ ٹویٹ کیا گیا انہوں نے دکھ ویکٹ کیا ہے چائل ہسپٹل میں آگ کی گھٹنا پر ایل جی نے بھی سنگیان لیا ہے انہوں نے مکہ سچیب کو جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں ایل جی نے پولس کمیشنر کو بھی سبھی ضروری چیزیں مہیا کرانے کا آدیش دیا ہے ساتھی یہ بھی کہا کہ جلد سے جلد دوشیوں کو سزا ہونی چاہیے وہاں کے جو چشمدید ہے وہاں کے جو رہواسی ہیں ان کا یہ آروب بھی ہے کہ پہلے بھی جو اوید روپ سے ری فیلنگ کرائی جا رہی تھی اس کو لے کر وہ شکایت کر چکے ہیں لیکن اس معاملے میں کسی بھی طرح سے ایکشن پہلے نہیں لیا گیا اور اسی لاپرواہی کے چلتے ہیں ان بچوں کی موت ہو گئی چائل ہسپٹل میں آگ کی گھٹنا پر منوستیواری نے بھی دکھ ویکٹ کرتے ہوئے کیجریوال پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ کیجریوال نے دلی کو دکھ کا فہاڑ بنا دیا اور خود محلاؤں کو پٹوانے اور شراب گھوٹالا کرنے میں بزی ہیں منوستیواری نے اس پورے معاملے کو لے کر کیجریوال کو جم کر ہی رہا ہے گھٹنا تو اتنی ہردے بیدارک ہے نوجات بچوں کا اسپتا لیکن آگ لگنے کا سلسلہ جاری ہے کوئی بھی روک تھام کے اسٹیپ نہیں اٹھائے جاتے کہیں بھی جانچ کی ریپورٹ نہیں آتی ہے گلتی کیا ہوئی کیا کارڑ ہوتے ہیں ہم یہ جانتے ہوئے کہ آگ کوئی خود سے نہیں لگاتا ہے لیکن آگ کو روک تھام کے لیے بہت سارے سٹیپس ہیں پرکوشنری سٹیپس ہیں اس کو لینا چاہیے سرکار کو سرکار سوئی ہوئی ہے اور دلی کے مکہ منتری جی جن کا یہ فائر ڈپارٹمنٹ ہے جس کا وہ محلاؤں کو پٹوانے میں لگے ہیں سراب گھوٹالا کرنے میں لگے ہیں تو اس لیے میں اب ان میں کئی پریواروں کا آروپ ہے کہ وہ ہسپٹل گھوم اگلا الگ ہسپٹل کے چکر کاٹ رہے تھے لیکن صحیح طریقے سے انہیں کوئی جانکاری نہیں دی جاری تو اپنے بچے کا چہرہ دیکھ سکیں لیکن انہیں صرف بھروسہ ہی دیا جا رہا تھا آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کب پتا چلا کہ ایسی گھٹنا ہو گئی ہے ہمیں صبح ساتھ بجے پتا چلا جب ہم نے نیو چینل وغیرہ دے گا وہاں پہ آگ لگ چکا ہے پھر ہم لوگ فوراں اپنے گھر سے یہاں آئے ہسپٹل میں فون کیا موائل نمبر ان کے سارے سوچھ آپ جا رہے تھے کوئی ڈاکٹر فون نہیں اٹھا رہا تھا کوئی کچھ بھی نہیں چلا ہمیں میڈیا والوں سے پتا چلا ہے پھر ہم نے یہاں پہ آگے پتا کرا نہ ڈاکٹر ہیں یہاں پہ پھر ہمیں ایک پولیس والے نے کہا بیوک بیار تھانے جاؤ آپ وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا آپ کا بچہ کہاں پہ رہے تو وہاں تھانے گئے جی ہمیں بتایا گیا کہ بارے بچے ہم سے ساتھ ختم ہو چکے ہیں پانچ بچے ہوئے ہیں آپ اس ہسپٹل میں جا کے پتا کر لو اس میں بچہ تو نہیں ہے ہم وہاں کے اس پرابیٹ ہسپٹل میں ہمارا بچہ وہاں پہ نہیں مل رہا پھر ہمیں بھیجا گیا ہم جی ٹی بی میں سبح دس بجے سے ہیں یہاں ابھی تک ہمارے پتا نہیں چلا کہ ہمارا بچہ کہاں ہے سٹیٹمنٹ لیا گیا ہے پولیس کے طرف سے سارا کچھ ایفائر وغیرہ ہم نے کروا رکھی ہے لیکن ابھی تک ہمیں کتے گھنٹے سے آپ یہاں ایمورچوری کے باہر کھڑے ہیں یہاں پہ ہمیں ہو گیا جی ہم دس بجے سے یہاں کھڑے ہیں اور میری سہوگی انامکہ گوڑ اور ازیق اپڈیٹ کے ساتھ چوٹ چکے ہیں انامکہ ساپ طور پر یہ لاپروہی کا ماملہ ہے اوید روپ سے ریفیلنگ کی جا رہی تھی کوئی بھی ایکزٹ پلان ہسپٹل کے پاس نہیں تھا ہسپٹل کو لائسنس بھی ملا تھا کی نہیں ملا تھا اور کس کی ذمہ داری تین ہونی چاہیے اب تک کیا ایکشن ہوا ہے اس پورے ماملے کو لے کر دیکھیں کل گیارہ بجے کی یہ گھٹنا ہے جب بی بی کیر سینٹر میں آگ لگتی ہے صبح یہ جانکاری آتی ہے کہ سات بچوں کی اس میں موت ہو چکی ہے پانچ بچوں کو جو ایس ڈیلی ایڈوانس کے ہسپٹل ہے وہاں رکھا گیا ہے جیسے جیسے ہی یہ خبر میڈیا میں چلتی ہے ویسے ویسے پریواروں کو پتا چلتا ہے پھر یہ ہم آپ کو بتا دے کہ پریوار والوں کو ہسپٹل کی طرف سے کوئی کال نہیں گیا پولیس کی طرف سے کسی پریوار والے سے سمپرک نہیں کیا گیا خبروں میں دیکھ کے پریوار والے آنن فانن میں ایک ہسپٹل سے دوسرے ہسپٹل پہنچتے ہیں پولیس ٹیشن سے تھوڑی جانکاری لیتے ہیں اور اس سمیں ہم جی ٹی بی ہسپٹل کے مورچوری میں کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح سات بجے سے پریوار والے یہاں آنے شروع ہو چکے ہیں شام چار بجے کا وقت ہو چکا ہے دوپہر بھی چکی ہے پہلے شانتی سے پریوار والے دکھ میں اپنے بچے کو انتظار کر رہے تھے لیکن اب جو ہے وہ گصہ فوٹنے لگا ہے کیونکہ کوئی جانکاری نہیں ہے کہ جو پانچ بچے ہیں وہ کس کے سرکشت ہیں سات بچے جو ہیں کن کی موت ہوئی ہے وہ کس کے بچے ہیں ہم نے جب پریوار والوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا کہنا ہے کہ ایک بچہ تو کل ہی پیدا ہوا تھا اس کی ایک فوٹو انہوں نے دکھائی بچے کی پہچان کرنا مشکل ہو پا رہا ہے اسی لئے برکل اناوکہ سمجھا جا سکتا ہے ایک تو یہ دکھوں کا پہاڑ ان پریواروں پر ٹوٹا اور اوپر سے کسی بھی طرح کیونہیں مدد نہیں مل رہی اپنے بچوں کو وہ دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں سمجھا جا سکتا ہے اس وقت پریجنوں کے اوپر کیا بیٹ رہی ہوگی بہت شکریہ آپ کا تمام اپ ڈیٹ کے لیے ڈلی کے ویویک بیہار میں جو کچھ بھی ہوا وہ واقعی دل دہل آنے والا تھا ہم آپ کو کچھ اور تصویریں دکھائیں گے کس طرح سے دیر رات نوچات موت کی آگ میں جھلس گئے ویویک بیہار میں ایک اسپطال کی عمارت ہے اور داہنی اور ایک آواسی عمارت ہے جس کی دو منزلوں میں آگ لگ گئی سیلنڈر فٹ کر دور تک گئے پاس سے گزرنے والی گاڑیوں کے ائر بیکس تک کھل گئے آپ سوچئے کہ یہ دھماک کا کتنا بھیشڑ رہا ہوگا لوگوں کا کہنا ہے کہ آکسیزن سیلنڈر کا بلاسٹ کسی بم دھماکے جیسا تھا آگ کی لپٹوں کے بیچ جور جور سے بلاسٹ کی آوازیں آ رہیتی اور سیدھا سیدھا جو یہ معاملہ ہے لاپروہی کا ہے تو دیکھیں ویویک ویہار میں تو آپ نے دھماکے کی آواز سنیں اس کے علاوہ ڈلی کے کرشنا نگر کے علاقے میں بھی ایک بیلڈنگ کی پارکنگ میں آگ لگ گئی اس حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے وہیں دس لوگ مرنے والوں میں ایک مہلا ہے جس کا نام انجو بتایا جا رہے وہی دوسرا ان کا 13 سال کا بیٹا کشب ہے جبکہ تیسرے شب کی ابھی تک پہچان نہیں ہو پائی ہے آگ کے تانڈوں نے کرشنا نگر میں بھی آپ کو بتا دیں جم کر تانڈوں مچایا ہے اس حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے راجکوٹ کے حادثے کی راجکوٹ کے ٹی آر پی گیم زون حادثے پر سرکار سکت ہے اور کڑا ایکشن لیا جا رہا ہے وہیں ہائی کورٹ نے اس ماملے کا سوتہ سنگیان لیتے ہوئے تل راجکوٹ نگر نگم کو حاضر ہونے کا آدیش دیا ہے راجکوٹ حادثے میں چھے لوگوں کے خلاف فائی آر درش کی گئی ہے گیم زون کے سنچالا خیوراج سنگھ سولنکی اور مینیجر پرکاش شین کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے وہیں چار آروپیوں کی تلاش تیز کر دی گئی ہے سبھی آروپیوں پر دھارہ 304 308 337 338 اور 114 کے تحت فائی آر درش کر لی گئی اس ماملے میں ابھی تک دو لوگوں کو ڈیٹین بھی کیا گیا ان سے پوچھتاچ بھی کیچا رہی ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ فائی آر آتھارٹی کی طرف سے نو سی تک نہیں لی گئی ہے آپ سوچئے کہ کس طرح سے آگ نے راجکورٹ سے لے کر ڈلی تک الگ الگ جگہ تانڈو مچایا راجکورٹ کی حادثے میں 27 لوگوں کی موت ہو گئے جس میں 12 بچے شامل تھے